السلام علیکم پاکستانیوں تو کیا حال ہے آپ لوگ کے تو آج میں آپ کو پھر سے ایک نئی پروڈکت بائی کوٹین اینڈ کریم کے بارے میں بتاؤں گا آج میں آپ کو اس کریم کے بارے میں مکمل بتاؤں گا یعنی اس کے benefit بتاؤں گا اس کے side effect بتاؤں گا اس کے علاوہ اس کی price بتاؤں گا ہر چیز آپ کو اس کریم کے بارے میں بتاؤں گا اگر آپ لوگ اس کریم کے بارے میں مکمل جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کا آپ کو مکمل دیکھنا پڑے گا کیونکہ دیکھیں یہ میڈیسن ہے جب تک آپ لوگ اس کے بارے میں مکمل نہیں جانیں گے تب تک آپ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور ہو سکتا ہے فائدہ اٹھانے کے چکر میں الٹا آپ لوگوں کو اور نقصان ہو جائے تو آپ لوگوں کو ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے تاکہ صحیح طریقے سے آپ لوگ ساری چیزیں سمجھ سکیں دیکھیں بائیکوٹین اینڈ کریم میں جو ہے نا بیسیگلی دو فورمولے شامل ہوتے ہیں پہلا ڈیکسا میتازون اور دوسرا کلوٹری مازول اب یہ جو دو فارمولے نا یہ الگ الگ کام کرتے ہیں اس کے اندر جو ڈیکسا میتازون موجود ہے وہ عام طور پر جیسے سوائلنگ مگیرہ یا انفلامیشن مگیرہ یا الیرجک رییکشن کو کم کرنے کے اندر استعمال کر جاتا ہے اور اس کے اندر جو دوسرا فارمولے کلوٹری مازول وہ داد وگیرہ کو قتم کرنے کے اندر استعمال کر جاتا ہے بیسیگلی یہ کریم دو فارمولے کے کمبینیشن سے بنی ہے تو اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو سوجن وگیرہ ہے تو اس کے اندر آپ لوگ اس کریم کو لگا سکتے ہیں اس کریم کو لگانے کے بعد آپ کی سوجن وگیرہ ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کو جیسے الرجی وگیرہ ہو رہی ہے آپ کو داد وگیرہ ہو رہے ہیں آپ کو کھارش ہو رہی ہے آپ کو دانے وگیرہ ہو رہے ہیں الرجی والے تو اس کے اوپر آپ لوگ یہ کریم لگا سکتے ہیں آپ کے جو بھی کنڈیشن اڑی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی بیسیکلی یہ کریم انہی کنڈیشن کے اندر استعمال کری جاتی ہے اور کہہ سکتے ہیں کہ یہ کریم آپ کو یہ فائدہ پچھائے گی یعنی کہ آپ کے داد وغیرہ ختم کر دے گی آپ کو جیسے میں نے بتا دیا کہ الرجی وغیرہ ختم کر دے گی یہ بینیفٹ ہیں اس کے اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے سائیڈیفٹ کے بارے میں یعنی نقصانات کے بارے میں دیکھیں اس کریم کو آپ جس بھی اسے پر لگائیں گے ہو سکتا ہے وہ اسے آپ کو ایریٹیشن کرے اس کے علاوہ وہ اسے جو ہے ریشیز وغیرہ کرے وہ اسے لال ہو جائے ایسا لگے کہ وہ اسے جل رہا ہے یہ کریم جو ہے نقصانات دیتی ہے جس بھی اسے پر آپ یہ کریم لگاتے ہیں ان میں سے آپ کو جو بھی نقصان ہو تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کو لازمی بتانے ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی یہ کریم چینج کر دے آپ کو دوسری کریم لگ دے جو آپ کو فائدہ پچھا ہے نقصان نہیں پچھا ہے اچھا پاکستانیوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرینگنٹ مومن اس کریم کا استعمال کر سکتی ہے نہیں دیکھیں ویسے تو آپ کو جب بھی اس کریم کو استعمال کرنا ہے پرینگنسی کے اندر تو آپ کو اپنے ڈاکٹر کی دائت کے مطابق ہی کرنا ہے کیونکہ دیکھیں پاکستانیوں ہر مائلہ کی کنڈیشن الگ ہوتی ہے اس کی پرینگنسی الگ ہوتی ہے تو ڈاکٹر صاحب آپ کو پہلے پورا چیک کرتے ہیں تو اسی حساب سے آپ کو ڈاکٹر صاحب اس کریم کو لگانے یا نہیں لگانے کا مشورہ دیتے ہیں ویسے اس کریم کی جانکاری پرینگنسی کے دوران کم ہے استعمال کرنے کی تو آپ کو جب بھی پرینگنسی کے اندر کرنا ہے استعمال یا بداؤٹ پرینگنسی استعمال کرنا ہے اپنا ڈاکٹر کی دائت کے مطابق ہی استعمال کرنا ہے اچھا پاکستانیوں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کریم کی پرائز کے بارے میں تو دیکھیں آپ کے سامنے اس کریم کی پرائز شوری ہے 196 روپے گی آپ کو یہ کسی بھی ایزلی میڈیکل شوپ پر مل جائے گی اور یہ کریم پاکستان میں ایک اچھی کریم مانی جاتی ہے بائیر کمپنی اس کو منفیکچر کرتی ہے بائیر پاکستان میں ایک مرٹی نیشنل کمپنی مانی جاتی ہے باقی پاکستانیوں میں نے پوری کوشش کری ہے آپ کو اس کریم کے بارے میں بتانے کے لیے اگر مجھ سے کوئی بات رہے گئی ہے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں میں آپ کو وہ بھی بتا دوں گا باقی آپ لوگ یہ کریم بھی اندر سے دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے لگتی ہے آپ لوگ یہ میڈیکل شوپ پر ایزلی مل جاتی ہے اور دوسرا میڈیکل اس کریم کو رکھتا ہے کیونکہ یہ کریم زیادہ چلتی ہے یہ ایک اچھی کریم ہوتی ہے باقی پاکستانیوں آپ لوگ کسی بھی میڈیسن کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ کر دیے گا میں آپ لوگ کو اسی میڈیسن کے بارے میں بتا دوں گا باقی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا ہے اسی طریقے سے اور بھی ویڈیو دیکھنا چاہیں تو یہ جو سبسکرائب کا وٹن اس کو دھبا کے نوٹیفکیشن بلکہ بھی دابانا ہے چلیے میں ملتا ہوں آپ لوگوں سے ایک اکلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ